وہ کھلاڑی جو میچ کا پانسا پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں ہوں اتھر جی اور آپ دیکھ رہے ہیں اتھر جی سپورٹس پاکستان اور افصیلیہ کی کرکٹی میں جمعے کو چوبیس برس کے تمیل وقفے کے بعد پاکستان کی سرزمین پر ٹیسٹ میچ میں مد مقابل آ رہی ہیں محلی نے کرکٹ ٹیسٹ سریز میں کانٹے کے مقابلوں کا امکان ظاہر کر رہے ہیں کرکٹ مبسرین کا کہنا ہے کہ دونوں ٹیموں میں ایسے میچ وننگ کھلاڑی موجود ہیں جو کسی بھی وقت میچ کا پانسا پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دونوں ٹیموں میں موجود ایسے کھلاڑیوں کا جائزہ لیتے ہیں جو تنہی تنہا اپنے ٹیم کو میچ جتوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بابر آزم اپنے کور ڈرائیف اور دلکش بیٹنگ سٹائل کی وجہ سے پاکستانی شائکین کی ہر دل عزیز بابر آزم اسٹریلیا کے خلاف اچھا ریکارڈ رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ٹیسٹ سریز میں ان کی کارکردگی پر سب کی نظریں ہوں گی پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے اسٹریلوی بولرز کے لیے بابر آزم کی وکٹ لینا ناہائی ضروری ہوگا بابر آزم فاز بولرز کے علاوہ سپن اٹیک کو بھی اچھے انداز میں کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر بابر آزم کی اسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچز پر نظر ڈالی جائے تو وہ کینگروز کے خلاف سات ٹیسٹ میچز میں اکتیس اشاریہ چار چھے کی عصد سے چار سو نو رنز بنا چکے ہیں جن میں ایک سنچری اور دو نف سنچریان شامل ہیں مجموعی طور پر بابر آزم اب تک سینتریس ٹیسٹ میچز میں اکتریالیس اشاریہ ایک ساتھ کی عصد سے دو ہزار چار سو اکسٹ رنز بنا چکے ہیں جن میں پانچ سنچریان اور انیس نف سنچریان شامل ہیں ازر علی پاکستانی ٹیسٹ بیٹنگ لائن اپ کی ریڈ کی ہڈی سمجھنے جانے والے ازر علی گو کے حالیہ عرصے میں اچھی فارم میں نہیں ہیں لیکن وہ اپنی مضبوط دفاع اور وکٹ کے چاروں طرف سٹوکس کھیلنے کی صلاحیت کی وجہ سے مخالف ٹیم کے لئے درد سر بن سکتے ہیں ازر علیہ افصیلیہ کے خلاف گیارہ ٹیسٹ میچز کی بائیس ایننگز میں پچاس کی بیٹنگ اوسط سے ایک ہزار رنز بنا چکے ہیں جن میں تین سنچریان اور پانچ نف سنچریان بھی شامل ہیں مجمی طور پر ازر علی پاکستان کی جانب سے ایک اینوی ٹیس میچز میں چھ ہزار سات سو اکیس رنز بنا چکے ہیں جن میں اٹھارہ سنچریان اور چونتیس نف سنچریان شامل ہیں ازر علی نے دو ہزار سولہ میں دورہ افصیلیہ کے دوران میلبرن میں دو سو پانچ رنز کی ناقابل شیکس ایننگز کیلی تھی پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چار سو تریالیس رنز بنا کر پہلی ایننگز نو کھلانیوں کے نقصان پر ڈیکلیئر کی تھی جواب میں اسٹریلیا نے آٹھ وکٹو کے نقصان پر چھے سو چوبیس رنز بنا کر ایننگز ڈیکلیئر کر دی تھی لیکن دوسری ایننگز میں پاکستانی ٹیم صرف ایک ستریسے ٹرنز پر ڈہر ہو گئی اور یوں اسٹریلیا ایک ایننگز اور اٹھارہ رنز سے میچ جیت گیا تھا فواد عالم طور پر وہ اس وقت کریس پر آتے ہیں جب پاکستان اوپنرز اور میڈل آرڈر خاطر خواہ کار کردگی نہیں دکھا پاتے ایسے میں لور میڈل آرڈر بلے باس فواد عالم چٹان کی طرح مخالف ٹیم کے سامنے ڈڑ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنے منفرز بیٹنگ سٹائل کی وجہ سے بھی وہ بولرز کی لائن اور لائنٹ کو خراب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں فواد عالم فاس بولرز اور سپنرز کو مہارت کے ساتھ کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہٰذا پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کو پاویلین کی راہ دکھانے کے لئے ایسٹریلی بولرز کے لئے فواد عالم کی وکٹ بھی قیمتی ہوگی فواد عالم پہلی مرتبہ حصیلہ کے خلاف ٹیس میچ میں مدے مقابل ہوں گے وہ اب تک پاکستان کی جانب سے صرف پندرہ ٹیس میچز کھیل سکے ہیں جس کی چوبیس اننگز میں وہ پانچ سنچریاں اور دو نف سنچریوں کی مدد سے نو سو ترپن رنز بنا چکے ہیں شاہین شاہ افریدی پاکستان کی پیس پیٹری کے روح روان شاہین شاہ افریدی محدود اورز کی کرکٹ میں اپنے خطرناک یوکرز اور تیز بالنگ کی وجہ سے کسی بھی بلے باس کے لئے درونہ خواب ثابت ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایسٹریلیہ کے خلاف ٹیس میچز میں بھی شاہین کو پاکستان کے ٹرم کارٹ سمجھا جا رہا ہے خصوصا پنڈی کرکٹ سیڈیم کی فاس بولرز کے لئے سازگار سمجھی جانے والی پچ پر شاہین ایک موثر ہتیار ثابت ہو سکتے ہیں شاہین افریدی افریدی کے خلاف اب تک صرف دو ٹیس میچز کھیل سکے ہیں جن میں ان کی وکٹوں کی تعداد پانچ ہے وہ مجودی طور پر اکیس ٹیس میچز میں چھاسی وکٹے حاصل کی ہیں ساجد خان بنگلہ دیش کے خلاف ٹیس سریز میں اپنی جادوی بولنگ سے بلے بازو کو پاویلین کی راہ دکھانے والے ساجد خان اسٹیلوی بیٹنگ لائن اپ میں درادے ڈالنے کی اصلاحیت رکھتے ہیں ساجد خان صرف چار ٹیس میچز کھیل کر انیس اشاریہ سات دو کی عصد سے اٹھارہ وکٹے سمیٹ رکی ہیں جن میں بنگلہ دیش کے خلاف گزشتہ برس کھلے جانے والی دھاکہ ٹیس میں بارہ وکٹے بھی شامل ہیں سٹیف سمیت اسٹیولی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سٹیف سمیت کینگروز بیٹنگ لائن اپ کا اہم ستون سمجھے جاتے ہیں اگر پاکستانی بولرز نے اسٹیولی میڈل آرڈر کو مشکل میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے سمیت کی وکٹ اہم ہوگی سمیت پاکستان کے خلاف اب تک نو ٹیس میچز میں چومن کی عصد سے سات سو پچپن رنز بنا چکے ہیں جن میں دو سنچریاں اور پانچ نف سنچریاں شامل ہیں سمیت فاز بولنگ کے ساتھ ساتھ سپننرز کو بھی بہتر انداز میں کھیلنے کی اصلاحیت رکھتے ہیں پاکستانی لیکٹ سپننر یاسر شاہ کئی مواقع پر انہیں پاویلین کی راہ دکھا چکے ہیں لیکن یاسر شاہ کو اسٹیولیہ کے خلاف سریز کے لیے درست خلاڈیو میں شامل کیا گیا ہے اور شاید پلائنگ آلائن میں جگہ نہ بنا سکیں اسمان خواجہ پاکستانی نجاد اسٹریلوی میڈل آرڈر بلے باز اسمان خواجہ اسٹریلیہ کرکٹ ٹیم کے لیے پاکستان میں گھر کے بیدی ثابت ہو سکتے ہیں اسمان خواجہ اب تک پاکستان کے خلاف پانچ ٹیس میچز میں ایک سنچری اور چار نف سنچری کی مدد سے چار سو چشانوے رنز بنا چکے ہیں لہٰذا پاکستانی بولرز کے لیے ان کی وکٹ بہت قیمتی ہوگی ڈیویڈ وارنر جہارہ مزاج اسٹریلوی اوپنر ڈیویڈ وارنر ٹیس میچز میں تیزی کے ساتھ رنز بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہٰذا پاکستانی بولرز کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ جلد وارنر کو پاویلین بھیجیں اگر وہ وکٹ پر ٹک گئے تو اسٹریلیا کی ٹیم بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اگر وارنر کی پاکستان کے خلاف پرفارمنس پر نظر ڈالی جائے تو وہ اب تک ساتھ ٹیس میچز میں پانچ سننچریوں اور دو نف سننچریوں کی مدد سے ایک ہزار چوراسی رنز بنا چکے ہیں وارنر کے پاکستان کے ہی خلاف 2019 میں ایڈلیٹ آول میں بنائی گئی ٹرپل سننچری کو کون بھول سکتا ہے محس چار سو اٹھارہ گیندوں پر اسی کے سٹرائک ریٹ سے بنائے گئے تین سو پینٹیس رنز نے نہ صرف اسٹریلیا کو کامیابی دلوائی بلکہ وہ اس ایننگز میں ناقابل شکست رہے مچل سٹراک سریز میں ٹرم کارٹ ثابت ہو سکتے ہیں ان کی پاکستان کے خلاف پرفارمیز بھی کسی سے ڈکی چپی نہیں وہ اب تک گرین شٹس کے خلاف کھیلے گئے آٹھ میچز میں چونتیس وکٹے حاصل کر چکے ہیں نئی گیند کے ساتھ راول پنڈی کی فاس بولرز کے لیے سازگار سمجھی جانے والی پچ پر پاکستان کے اوپننگ بلے بازوں کو سٹراک کا سامنا نہائیت محتاد ہو کر کرنا پڑے گا پیٹ کومنز اسریلی فاس بولر پیٹ کومنز ٹیم کی قیادت کے ساتھ ساتھ میچل سٹراک اور جوش ہزلوڈ کے ساتھ مل کر اسریلیہ کی فاس بولنگ بیٹری کا اہم حصہ ہیں وہ پاکستان کے خلاف دو ٹیسٹ میچ کھیل کر آٹھ پاکستانی کے لیڈیوں کو آؤٹ کر چکے ہیں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ پیٹ کومنز اپنی بولنگ کا جادو جگا کر پاکستانی بلے بازوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں نیتھن لائن کئی سالوں سے اسریلیہ کی سپن بولنگ کا عام ستون سمجھے جاتے ہیں اپنی بولنگ سے بلے بازوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے والے لائن پاکستان کی کنڈیشن میں سوتمند ثابت ہو سکتے ہیں جہاں ٹیسٹ میچ کی تیسرے روز سے وکٹ ٹرن لینا شروع کر دیتی ہے نیتھن لائن پاکستان کے خلاف نو ٹیسٹ میچز میں تینتیس وکٹ اڑا چکے ہیں